اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی آف کمپلیکس نمبر ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی کون سی ہوتی ہے ستارے کمپلیکس نمبر کے لیے یہ ہم پڑھیں گے اس میں اور اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ایڈیٹیو اینورس آپ نے کسی بھی نمبر کا کس طرح فائنڈ کرنا ہے جو کہ کمپلیکس ہو تو سب سے پہلے ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو پہلے سمپل نمبر میں یا کسی دوسرے ڈیفنیشن میں سمجھنا ہوگا تاکہ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پروپر ڈیفنیشن جو ہے وہ ہو کیونکہ سب نمبر کے لیے ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی جو ہے اس کا ڈیفنیشن ایک ہی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ریل میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی نمبر ہے اس کی آپ لوگ ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں ایریل نمبر میں لیٹس سپوز میرے پاس ایک ایریل نمبر ہے اس کو میں نے اے لیا ہوا ہے اور میں اس کی ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی فائنڈ کروں گا ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اے کے ساتھ میں کیا ایڈ کروں کہ اس سے واپس اے آ جائے یعنی کہ اے کے ساتھ میں وہ کونسا نمبر ایڈ کروں جس سے میرے پاس آنسر جو ہے وہ پھر وہی اے آ جائے یعنی کہ وہ نمبر آ جائے یا اگر میرے پاس لیٹس سپوز ایک تری نمبر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی میں ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی فائنڈ کروں تو اس کی ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی کس طرح میں فائنڈ کروں گا اور کہ اس کے ساتھ میں کیا ایڈ کروں کہ اس سے واپس میرے پاس تری آ جائے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ریل نمبر میں جو ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے تو یہاں پہ زیرو ہے یہاں پہ بھی زیرو ہیں اس طرح کسی بھی نمبر کا اگر آپ لوگ ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیرو ہے اس طرح اگر آپ لوگ میٹرکس اس کا اگر آپ لوگ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ لیٹس سپوز آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے ون ٹو تری فور اور آپ اس کے ساتھ کون سا میٹرکس ایٹ کریں کہ آپ کے پاس جو آنسر ہے وہ وہی میٹرکس واپس آ جائے تو وہ زیرو میٹرکس ہوتا ہے اس طرح ابھی ہم نے کمپلیکس کی بھی ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی فائنڈ کرنی ہے کہ اگر آپ میرے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہو اس کے ساتھ میں دوسرا کون سا کمپلیکس نمبر ایٹ کروں جس سے واپس وہی کمپلیکس نمبر آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی دیفنیشن اس کی ایٹ کئی ہے کہ ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی آف کمپلیکس نمبر ای پلس ایوٹا بی اف ای پلس ایوٹا بی پلس سی پلس ایوٹا ڈی اس وی ایٹ ای پلس ایوٹا بی یہ دیفنیشن جو ہے جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ل焖 suppose آپ کے پاس یہ ایک نمبر ہے کمپلیکس نمبر ہے اور ایک جنرل میں ہے تو اس کمپلیکس نمبر کی اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ لوگ ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی فائنڈ کریں یعنی کہ اس کمپلیکس نمبر کے ساتھ میں کون سا ایسا کمپلیکس نمبر ایڈ کروں ٹھیک ہے جس سے واپس میرے پاس وہ نمبر آ جائیں کمپلیکس نمبر آ جائیں تو پھر اس نمبر کو میں کہوں گا جو میں نے ایڈ کیا ہوا ہے کہ this is the ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی of this نمبر ٹھیک ہے تو اس کو میں ایک اگزامپل کی طرح آپ کو سمجھاتا ہوں پھر آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس definition کا مطلب کیا ہے میں نے ایک اگزامپل لیا ہوا ہے find the ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی of اسی کا میں find کرنا چاہتا ہوں a پلس آئیوٹا b ٹھیک ہے میں a پلس آئیوٹا b کا جو ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی ہے وہ find کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ اگر میں اس طرح لکھوں کہ a پلس آئیوٹا b اس کے ساتھ میں کونسا نمبر ایڈ کروں جو complex ہو جس سے میرے پاس واپس a پلس آئیوٹا b آ جائے تو پھر میرے پاس وہ نمبر جو ہوگا وہ ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی ہوگا اس complex نمبر کا اب ہم یہ find کریں گے کہ وہ complex نمبر ہوگا کونسا تو اب آپ لوگ اس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جس طرح real میں zero تھا matrix میں zero matrix تھا تو complex نمبر میں بھی جو ایسا complex نمبر ہو جس کا real اور imaginary part دونوں zero ہو تب یہ possibility بن سکتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم وہی نمبر لگائیں کہ zero plus zero multiplied آئیوٹا تو آپ لوگ اب ایڈ کریں real کو real کے ساتھ ایڈ کریں تو a پلس zero پلس آئیوٹا b کو آپ لوگ zero dot آئیوٹا کے ساتھ ایڈ کریں تو آپ کے پاس واپس یہ آتا ہے یہ ہمیں proof کر دیا تو اب آپ کے پاس نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو نمبر ہے ٹھیک ہے zero پلس zero dot آئیوٹا یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ہے ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی اب یہ ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی ہے a پلس آئیوٹا b کی آپ اگر ان کی جگہ پہ کوئی بھی نمبر لے لیں جیسے کہ two پلس three آئیوٹا four پلس نائن آئیوٹا کوئی بھی نمبر ہو اس کی ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی یہ ہوگی ابھی ہم سیکھیں گے کہ ایڈیٹیو انورس آف کمپلیکس نمبر ایڈیٹیو انورس آف کمپلیکس نمبر کیا ہے ڈیفنیشن سے پہلے میں آپ کو اسی طرح پہلے real میں سمجھاتا ہوں matrix میں سمجھاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ complex میں اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ let's suppose میرے پاس ایک real number two ہے let's suppose اس کے ساتھ میں کونسا number ایڈ کرو جس سے میرے پاس واپس ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی آجائیں اور ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی آپ کو پتا ہے کہ real میں zero ہے تو اس two کے ساتھ میں کونسا نمبر ایڈ کرو جس سے میرے پاس ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی آجائیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہے minus two ہے اس طرح اگر آپ لوگ matrix میں لے لیں کہ let's suppose میرے پاس ایک matrix ہے جو کہ ہے one two three four اس کے ساتھ میں کونسا matrix eight کرو کہ واپس میرے پاس کیا آجائیں zero matrix آجائیں کیوں کیونکہ zero matrix جو ہے وہ ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی ہے matrix میں تو zero zero تو وہ کیا ہے minus one minus two minus three and minus four اس طرح ہم complex میں بھی کریں گے کہ میرے پاس ایک complex number ہے یہ complex number رہا اس کے ساتھ میں کونسا complex number eight کرو کہ result میرے پاس جو ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی ہے complex میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ ہیں یہ آجائیں تو اس کے دیفنیشن بھی اسی طرح ہے کہ ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹیو اور zero plus zero dot آئیڈا یعنی کہ ایک complex number یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ایڈیٹیو آئیڈنٹیو ہوگا اس نمبر کا کب جب اس کو میں دونوں کو ایڈ کرو اور اس سے میرے پاس ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی آ جائے ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی آف کمپلیکس نمبر اور ہمیں پتا ہے کہ کمپلیکس نمبر کی ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی یہ ہے تو ہم اس نمبر کو کہیں گے یہ جو کمپلیکس نمبر ہوگا ہم اس کو کہیں گے کہ this number is the ایڈیٹیو انورس of this یہ جو نمبر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو ایک ایڈیٹیو انورس کے اطرح سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ چی طریقے سے سمجھ میں آسکیں find ایڈیٹیو انورس of 5 مائنس 3 آئیڈا ابھی ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے جو ہے 5 مائنس 3 آئیڈا اور ابھی ہم اس کا ایڈیٹیو انورس فائنڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس پیٹرن میں لکھیں گے کہ 5 مائنس 3 آئیڈا پلس is equal to 0 پلس 0 آئیڈا کہ یہ اس کمپلیکس کے ساتھ میں کون سا ایسا کمپلیکس نمبر یہاں پہ 8 کروں کہ ریزلٹ میرے پاس ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی آف کمپلیکس نمبر آ جائے تو وہ نمبر کون سا ہوگا وہ نمبر ہمیں اب داریک تو معلوم نہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سا ہے اس لئے ہم کیا کریں کہ ہم اس کو اس طرح لکھ دیں گے a پلس آئیوٹا b ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہ find نہیں ہیں اب ہم اس کو find کریں گے جب آپ ایک find کر لیں گے تو پھر نیکسٹ آپ پتہ چل جائے گا جو بھی کمپلیکس نمبر دے دیں تو آپ کو یاد رہے گا اس کیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں ریال گوریال کے ساتھ یہ ہو جائے گا 5 پلس a پلس آئیوٹا b مائنس 3 آئیوٹا اس کو آپس میں 8 کر دیں گے is ایکوال ڈیرو 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 ڈیوٹا 5 پلس a پلس ان دونوں سے میں آئیوٹا کو کومن لے لیتا ہوں تو b مائنس 3 is ایکوال ڈیرو 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 ڈیوٹا یہاں پہ ہم کیا کریں گے بائی کمپیرنگ بائی کمپیرنگ ہم کیا کریں گے کہ یہ جو میرے پاس 5 پلس a ہے یہاں پہ جو ریال ہے اس ریال کے ساتھ ہم ایکوال لکھ دیں گے کیونکہ درمیان میں ایکوال ڈیرو سائن ہے تو میرے پاس یہ ہو جائے گا کہ 5 پلس a is equal to zero اس کو میں ایکویشن نمبر one کہہ دیتا ہوں اور اب ہم کیا کریں گے first of all a کی فائن کریں گے value تو from first ہمارے پاس کیا ہو جائے گا a is equal to 5 کو ہم اس سائٹ پہ شفت کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس اور b is equal to 3 کو ہم اس سائٹ پہ شفت کر دیں گے تو 3 تو ہمارے پاس اس complex نمبر کا پتہ چھل گیا جو کہ additive inverse ہے اور وہ کیا ہے کہ a plus iota b اس value ہمارے پاس ہے minus 5 plus 3 iota یہ ہمارے پاس رہا وہ complex نمبر جس کو ہم نے اس کے ساتھ 8 کر دیا اور ہمارے پاس واپس additive identity آگئی اب اگر میں آپ کو let's suppose کہہ دوں کہ آپ 9 plus 10 آئیوٹا کی جو additive identity ہے inverse ہے وہ فائنڈ کریں تو آپ directly بتا سکتے کہ minus 9 minus 10 آئیوٹا اس طرح آپ ہر نمبر کا فائنڈ کر سکتے لیکن پیپر میں آپ لوگ یہ طریقہ use کریں گے اس کو proof بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ direct پتہ چل جاتا ہے لیکن ہم اس کو اس steps میں proof کریں گے